بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم احباب اب تمام احباب کو ایک دفعہ پھر سے آپ کے اپنے چینل اسلام ایڈوائزر میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو جادو ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا پوری دنیا میں دور دورا ہے آپ کو ہر تیسری جگہ پر کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ نظر آتا ہے جس میں جادو ملوث ہوتا ہے خاص کر پاکستانی فیملیز کے اندر یا پورے سب کانٹیننٹ کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر جادو کا معاملہ کچھ بہت زیادہ پرانا نہیں ہے یہ تب سٹارٹ ہوا بیسیکلی جب بنگال کے اندر بہت سے ایسے لوگ اکٹھے ہوئے جن لوگوں نے دیوتاؤں کے ذریعے اور دیوتاؤں کے ان کالے کلمات کے ذریعے اپنے آپ کو ایک کاغذ کے اوپر کسی ایسی سولفل ڈیسٹینی کو لکھتے ہوئے پایا جس کے ذریعے وہ کسی کو بھی ٹارگٹ کر سکتے تھے اور کسی بھی شخص کی جو زندگی ہے جو اس کا نظریہ حیات ہے اس کو یکسر تبدیل کر سکتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہر تیسرے خطے کے اندر لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی اپنی سوج بوجھ کے مطابق یہ کبھی عمل جو ہے کہ کرتے بھی آئے ہیں اور کرواتے بھی آئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بنیادی طور پر بات کریں گے کہ کالا جادو کیا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کالے جادو کے سپل میں اگر آ جائے تو پھر اس سے رہائی کیسے ممکن ہے کون سا ایسا اسلامی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں اور اس کا کیور کیسے ممکن ہے یہ ہم آج آپ کے ساتھ بسکس کریں گے اس سے پہلے کی ویڈیو میں آگے بڑھا جائے ہمیشہ کی طرح آپ آباب سے ایک گزارش وہ تمام دوست جو ہمارے چینل اپر نئے آئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے اپنا نام ضرور قریب کیجئے دوستو کالا جادو بنیادی طور پر جادو کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ایسا جادو ہوتا ہے جسے آپ روحانی جادو کہتے ہیں یا روحانی علم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے جس کو آپ ناری علم یا کالا جادو کہتے ہیں اب نوری اور کالے جادو کے درمیان فرق کیا ہے فرق بنیادی طور پر یہ ہے کہ نوری علم یا جو نوری جادو ہے یہ کبھی بھی اگر کیا جاتا ہے تو کسی پوزیٹیو عمل کیلئے کیا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا ویزا ریجیکٹ ہو رہا ہے کوئی شخص بیرون ملک جانا چاہتا ہے کسی کی شادی نہیں ہو رہی کاروبار میں بندش ہے یا اس طرح کا کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ کسی عالم سے کسی فازل سے یا کسی عامل سے اگر کوئی عمل کرواتا ہے اپنی پوزیٹیو ایسپیکٹ کے لیے اپنی پوزیٹیو نیڈ کے لیے تو یہ ایک نوری علم ہے بنیادی طور پر یہ نوری جادو ہے لیکن اگر آپ کسی کے گھر کے اندر ناچاکی ڈالنے کے لیے لڑائی ڈالنے کے لیے دو بھائیوں کے درمیان جو محبت ہے جو علفت ہے اس کو رحمت کی بجائے ذہمت میں کنورٹ کرنے کے لیے اس میں چپکلش ڈالنے کے لیے گھروں کو اجارنے کے لیے کسی کے کاروبار میں بندش ڈالنے کے لیے کسی کی بچوں کی پیدائش پر بندش ڈالنے کے لیے کسی کو بیمار کرنے کے لیے اور حد تول امکان کسی کی جان لینے کے لیے اگر آپ کوئی جادو کرتے ہیں تو اس کو کالا یا صفلی علم کہا جاتا ہے اب کالے ان کی جو ٹائپس ہیں یہ بدل بہت ساری ہیں اس میں کوئی ایسا علم ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کسی کے بچوں کی بندش کر دیتے ہیں کسی علم کے ذریعے آپ کسی کی طبیعت خراب کر دیتے ہیں لوگوں کے دماغ خراب ہونا شروع جاتے ہیں گھروں کے اندر ناچاکی ہونا شروع جاتی ہے خیر و برکت اڑ جاتی ہے یہ حقیقت ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے تو یہ معاملات اگر کبھی آپ دیکھیں تو ان معاملات سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی بنیادی طور پر عملیات پر ہی ڈپرنڈ کرتے ہیں ہمارے بہت ایک قریبی دوست بڑے قریبی عزیز اور جاننے والے جو کہ اس طرح کے علم کے اوپر دسترس رکھتے تھے اور جانتے تھے چیزوں کے حوالے سے چیزوں کی نویت کو سمجھتے تھے انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ برائے نام سائنس سائنس منطق اور اس طرح کے کہانیاں سناتے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن جب وقت بڑھتا ہے جب پھنستے ہیں پھر ہمارے پاس یہ آتے ہیں کیونکہ جس طرح کا عمل ہوتا ہے اس کا جواب بھی اسی طریقے سے دینا پڑتا ہے اگر فر ایکزامپل خدا نہ خاصتہ کسی پر اس طرح کا علم ہو گیا اور وہ جا کے ڈاکٹر سے دوائیاں لے رہا ہے یا وہ جا کے کسی انجینئر سے اپنے لئے کوئی چیز ٹھیک رہا ہے تو اس سے تو وہ سوٹ آؤٹ نہیں ہوگا اس کا طریقہ بھی آپ کو اللہ کی ذات نے عطا کر دیا ہے ایک بڑا ہی آسان طریقہ جو کہ آپ تمام حباب کے ساتھ میں بھی شیئر کرتا ہوں جو کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ اس طرح کے کسی جادو کے سپل کے اندر جکڑے گئے ہیں تو اس سے نکلنے کے لئے آپ اپنا سکتے ہیں بہت ساری فلمز کے اندر بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ جادو جادو والی جو کہانی ہے اس کو صرف ہمارا ایسٹ نہیں بلکہ ویسٹ بھی مانتا ہے بلکہ نورت سوٹھ بھی مانتا ہے کیونکہ ایک چیز ہے جو حقیقت ہے جو جادو ٹونا یا ستا ہے یہ کوئی بھی چیز ہے یہ حقیقت تو حقیقی چیزوں کو جو لوگ نہیں مانتے ہیں جو لوگ اس سے انکاری ہوتے ہیں بنیاری طور پر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتا ہے لہٰذا ان چیزوں پر غورت فکر کرنا بھی بڑا اہم ہے بہت امپارٹنٹ ہے سو ہم لوگ اس کے اوپر جوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو جادو ہے اس میں آپ پر اگر خدا نہ خواستہ کالا جادو آگا ہے تو اس کا آپ لوگ اپنے مطبط ہیں کس طرح سے اس کا علاج نکال سکتے ہیں اس کا حل کیسے ممکن ہے دوستو یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے آپ نے مٹی سے بنا ہوا کوئی بھی کپ یک مٹی سے بنی ہوئی کپ مٹی سے بنا ہوا کوئی بھی ایسا آپ کے پاس کٹیلری کا زمان جس میں آپ لوگ پانی ڈال سکیں اس پانی کو ڈال کے جس میں تین گھونٹ کم از کم ہو تو آپ نے اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو بلکل اپنے چہرے کے قریب کر لینا اپنے موں کے قریب کر لینا موں کے قریب کر کے پھر آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو جسے جیسے جو عمل ابھی آپ کو میں بتاؤں گا یہ عمل آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں اس کو آپ اپنے موں کے قریب ہی رکھیں ٹھیک ہے جی تو اب آپ نے اس کو اپنے موں کے قریب رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے آیت القرصی کی تلاوت کرنی ہے اب کوشش یہ کرنی ہے کہ جیسے جیسے آپ تلاوت کریں تو تلاوت دوران جو آپ سانس لے رہے ہیں وہ سانس اس گلاس کے پانی کے ساتھ آپ کا ٹچ کر رہا ہوں اس طرح ٹچ ہو اب طریقہ کیا ہے آپ نے سب سے پہلے تیسرے پارے کے بالکل آغاز کے اندر آپ کے پاس آیت القرصی ہے جو قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت مبارکہ ہے آیت القرصی آپ نے دلاوت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے تلاوت کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے پانی کے اوپر پھر آپ نے گیارویں پارے کا جو بارویں رکوع ہے گیارویں پارے کا بارویں رکوع اس کی آپ نے آیت مبارکہ تلاوت کرنی ہے آیت مبارکہ نمبر سکس تھی اور اس کو آپ نے تلاوت کر کے اس کے اوپر دوبارہ پھر پھونک دینا ہے پھر جو تیسر عمل آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چہار کل ہیں جس میں سب سے پہلے آپ کے پاس سورہ کافرون آتی ہے پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا جو کل شریف ہے یعنی کہ سورہ اخلاص پھر اس کے بعد تیسرا کل شریف اس میں آپ کے پاس سورہ فلق آئے گی تو یہ آپ نے تلاوت کرنا اور پھر اینڈ پر آپ نے آخری جو آپ کے پاس چوتھا کل ہے سورہ ناس آپ نے اینڈ پر تلاوت کرنا ہے یہ چار کل جو آپ کے پاس ہیں جو میں سب سے پہلے سورہ کافرون پھر سورہ اخلاص پھر سورہ فلق اور پھر سورہ ناس آپ نے تلاوت کر کے وہ یہ بھی اس کے اوپر پھونک دینے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اکدس پر درد و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے بسم اللہ وحمن وحیم اللہ پاک کی ذات قرآن پاک میں انشاء ترماتی ہے تو آپ نے درد ابراہیم تلاوت کرنا ہے بسم اللہ وحمن وحیم اللہ ومسلی علی سیدنا ومولانا محمد قرآن پاک میں انشاء ترماتی ہے پھر اس کے بعد آپ نے پھونک دینا ہے اسی پانی کے اوپر دوبارہ اب جو پانی آپ کے پاس تیار ہو گیا ہے اس پانی کو آپ تمام احباب پھر استعمال کریں گے باگے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو تین گھوٹ کے اندر پینا ہے اور یہ عمل آپ نے تقریباً چالیس روز تک جاری رکھنا ہے اللہ پاک کی ذات پر اعتبار کر کے اعتماد کر کے یہ عمل آپ شروع کریں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ پاک کی ذات کی رحمت کتنی تیزی سے عمل کرے گی اور آپ کے اوپر کسی قسم کا گریس طرح کا علم ہوا گا خدا نخواستہ تو وہ ختم ہو جائے گا پھر یہ کوشش کیا کریں کہ ہر مہینے کے اندر ایک آر دفعہ دو تین دفعہ قرآن خانی کروایا کریں بچے آپ کے گھر آ جائیں مدرسے سے بلالیں اپنے محلے کے جو علامہ صاحب ہیں ان سے آپ ترخواست کر دیں جب بچے آپ کے گھر میں آتے ہیں دعوت کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت کے فرشتے بھی گھر کے اندر آتے ہیں تو یہ طریقہ کار بہت سمپل سا بڑا آسان سا اور بڑا کنوینین پھر اللہ کی راہ میں جتنا زہرہ ہو سا کہ صدقہ و خیرات کریں صدقہ و خیرات بلاؤں کو ڈالتا ہے رد بلاؤں جتنا زہرہ صدقہ و خیرات کریں گے اللہ پاک کی ذہرت میں آپ پر فضل و کرم اپنا جو عرض کی نائت انشاءاللہ کرتی رہ گی یقیناً آپ تمام محباب کو آج کی ویڈیو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اپنا بہت سا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ